شرکان جی سے سکشالی آدھرنیہ شرکان جی سے سکشالی جو امیر خان صاحب کے ششیوں میں سے سینئر ڈسائپلز میں سے تھے تو وہ تجربہ کیسا تھا اور کیا یہ کہا جائے کہ یہ جو ماتا پتا نے نیو رکھی تھی اس میں جو شروعاتی جو پھول کھلنے شروع ہوئے وہ وہیں سے کھلنے شروع ہوئے ہاں پنڈی شرکان باکر جی جو ہمارے گروہ رہے ہیں ہمارے گھر آتے تھے ہم جمشید پور شہر میں بسے تھے بچپن میں سمجھے اور کلکتے میں رہتے تھے وہ کلکتے سے آ جاتے تھے ویکینڈ کو دو تین دنوں کے لیے آ جاتے تھے سو اس سمجھے کافی لوگ ان کے پاس ہمارے گھر میں آ کر تعلیم لیتے تھے اور پورے دن گھونگھونکے ہمیں تعلیم لیتے تھے سو ان سے جو تعلیم ملا ہوا تھا اس کی ایک الگ میں ایک الگ آسپیکٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بیٹھے تعلیم جو دیتے تھے وہ ایک ہوتا تھا لیکن ہم پورے دن ان کا لائف سٹائل ان کا جو سوچ ویچار وہ ہم observe کرتے رہتے تھے ان کا ایک تھا کہ نہاتے ہوئے بہت دیر تک باتروم میں رہتے تھے اور بہت دیر تک گاتے تھے باتروم میں لگتا کہ باتروم میں ایک concert چل رہا ہے تو ہمارے گھر کے ہم لوگ جو فیملی میمبر تھے ہم سب باتروم کے باہر ایک دم واقعیدہ بیٹھ جاتے تھے سب بیٹھے وہاں سنتے تھے ان کو بہت دیر بعد نہا کے پھر وہ نکلتے تھے تب تک سمجھ لیے ڈیڑھ گھنٹا کا کم سے کم گانا ہو گیا ہے وہ ہی پہ سو ایسے پورے دن ان کو دیکھتے تھے ایک مزیدار گھٹنا بتاؤں ایک صوبہ کو مورننگ وک پہ نکلتے تھے ہمارے گھر پہ آئے مورننگ کو ایسے ایک اتوار کے دن نکلے اور واپس ہی آئے نہیں سمجھے واپس نہیں آئے تو ہم تھوڑے دیر میں بہت پریشان ہو گئے ہم چھوٹے تھے میرے پتا جی ماں اب دھیرے دھیرے بدیاتھی لوگ آنے لگے جو ان کے پاس تعلیم لینے والے تھے سب بیٹھے ہیں ان کا کوئی خبر اور وہ تو اپنے موبائل کا زمانہ نہیں تھا ہم کہاں ڈھونڈے ان کو تو اب تھوڑے دیر میں جب میرے بابا سوچ رہے ہیں کہ اب پولیس میں ایک خبر دیں تب ایک فون آیا لینڈ لائن پر کہ پنڈی چھکاند باکری جی آپ کے گھر ٹھہرے ہیں ہاں بلکل ٹھہرے ہیں لیکن ہے نہیں اس وقت آپ کیسے جانے ہیں آپ کہیں کون آپ چنتہ مت کریے میرا نام یہ ہے وہ میرے پاس ہے میں تھوڑے دیر میں ان کو لے کر آتا ہوں پنڈی جی کو ہوا گیا پارک میں یا کہیں بھی راستے میں ٹھہلتے ہوئے ایک ویکتی ان کو پہچان ہے آکے پیچ ہوئے پاچی شروع کیے تو ان کے ساتھ چلتے 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 ان کے گھر تک چلے گئے وہاں جا کر چائے پی کر کہیں کہ بھائیہ تانپورا وگر ہاں ہے نا ریاض شروع کر دیئے بیٹھے اب وہیں بیٹھے سب جم گئے بھول گئے کہ اور کہیں کچھ ہے سو ان کو لگا بیچ میں کہ پنڈی جی آپ جہاں ٹھہرے ہیں ان کو کچھ خبر ہاں اسے بتا دیجئے کہ ہم آپ کے پاس ہیں تو انہوں نے ان سے نمبر لے کر ہمیں خبر دیا شام تک آ گئے مطلب چار پانچ بجے تک آ گئے تو ایسے مزاز کے تھے بہت اچھے اچھے سارے گھٹنائیں ہیں حالانکہ بہت زیادہ دن وہ ہمارے پاس نہیں تھے خوب کم عمر میں چل بسے پھر اس کے بعد آپ پنڈیت جیان پرکاش گھوش جی نے بھی آپ کو آشروات دیا بطور گروہ تو جب ہم سبھی گروہوں پر بات کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتائیے ان کی سکشہ دکشہ کس طرح سے آپ کو جو آج ایک کلاکار کے طور پر جو آپ کو پہچان ملی ہے جو سمان ملا ہے جو پیار ملا ہے اس میں ان کی سکشہ دکشہ کا کتنا رول ہے یہ تو میرے جو زندگی میں میرے منٹر کہیں یا ماردرشک کہیں جو بھی کہیں سب کچھ جن کے بدولت کھڑے ہیں سنگیت مارتن پنڈی جساد جی وہ خود کہتے تھے مجھے کہ بیٹا انہوں نے ایسا تمہیں ایسا تیار کر دیا ہے کہ میرا کام آسان ہو گیا ایسے کہتے تھے بہت بڑپن تھے ان میں بہت ہی اور گیان بابو جی کے ڈیتھ کے بعد دھیاند کے بعد ہم کلگتہ گئے تھے کچھ پروگرام پروگرام کے لئے تو گروہ جی نے کہا کہ بیٹا مجھے لے چلا وہاں سو وہاں لے گئے ہیں ان کے گھر بیٹھے اور ان کے گھر بیٹھے مجھے ابھی بھی یاد ہے وہاں مجھے سب کے سامنے کہیں کہ بیٹا ایک بات جان کے رکھو بہت بھاگیوان ہو کہ ایسے وقتی ایسے گروہ کے پاس تعلیم تمہیں ملا ہے جو کی اس سنچوری کا ایک اول نمبر میں گینے جاتے ہیں اور ہسٹری میں گینے جاتے ہیں یہی ان کے جگہ ہے گین بابو جی نے مجھے قریباً تیرہ سال منیمم مجھے تعلیم دیا تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت ہی پیار کے ساتھ بہت ہی لگن کے ساتھ اور وہ کیسے تھے نا وہ پرفارمر آٹسٹ نہیں تھے ویسے دیکھیں تو پرفارمرنس دیتے رہتے تھے لیکن وہ گیانی تھے وہ سنتھ تھے مطلب وہ اگر بیٹھ کے دو سینٹنس آپ سے شیئر کریں وہ دونوں سینٹنس آپ کی زندگی کے اینڈ تک آپ بھول نہیں پائیں گے اور ہر موڑ پہ زندگی میں اس کا نیا نیا ارث آپ کو دکھنے لگے گا ایسے بیکتی تھے سو اس سمائے جو جو کہتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کو فیس ویلیو پہ ہی سمجھ پائیں ایک سینٹنس کو اب جتنا دن جا رہا ہے تھوڑا 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 دیکھنے لگا اور اسی کے بدولہ سنگیت میں کھڑے ہیں جو بھی ہے اچھا باندی جی ایک چیز اور جاننا چاہیں گے جیسا میں نے اس انٹریو کی شروعات میں کہا تھا کہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جسراج جی کا کرنے کا ان سے بات چیت کرنے کا میں اگر آپ سے اور ان کی ان کی کچھ ایسے شوق جیسے کرکٹ ان کا ایسا شوق تھا کہ وہ وہاں سے بھی یو ایس میں رہ کے بھی اپ ڈیٹ پوچھتے رہتے تھے راہول ریویل کو ڈراؤپ کیا گیا تو انہوں نے سی ایم کو فون کر دیا ایسے تمام قصے آپ کو یاد ہوں گے ان کے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کلاکار کے طور پر بھی نہیں اور ایک گروہ کے طور پر بھی نہیں ایک انسان کے طور پر اگر آپ جسراج جی کو آج یاد کرتے ہیں تو کون سی بڑی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں اچھا لگ رہا ہے شیویندر جی سے آپ سے بات چیت کرنے کی بہت مزہ آ رہا ہے گروہ جی کا کئی ایک ایک ہوتے نہیں بہت بڑے کلاکار بہت بڑے کلاکار ایک دنیا جن کو پوچھتے ہیں لیکن as a person human being values کہیے سوچ ویچار کہیے دیش پریم کہیے اس سب میں ان کے پاس کیول اسی کے لئے شش بننا ہی انف سنگید تک پہنچ ہی نہ پائے کوئی یہی کیول سیکھنے کے لئے ان کے پاس جائے کی کیسا سوچ ویچار انسان کا ہونے چاہیے میں آپ سے بتاؤں دیش کے پرتی جو ان کا پیار مطلب رات رات جک کبھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی important گھٹنا بھارت بھومی میں یا بھارت کا یا کچھ ایسا گھٹ رہا ہو not just sports کوئی بھی important جگے بیٹھے رہتے پورے دیکھتے اور ہمیں ایسے ایسے عجیب سمئے پہ فون گم آ کے کیا میں نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیسے نہ دیکھ ہو گئے ہو ہی نہیں سکتا ہے اور پھر لمبی چرچہ ایموشنل چرچہ ایک گھٹنے کا ہی اس میں ذکر کر رہا ہوں انڈ کیا ہوا کوئی پشٹ تک انہی کو پتا نہیں ہے حالی میں ایک مووی اوپر آیا تھا کافی کنٹروورشیل مووی رہا اس میں کہ ایسا ہے کوئی کہا کہ نہیں ہے مجھے دیکھ کر خوب اچھا لگا سمجھے تو میں نے ان سے کہا بیٹا دکھا مجھے تو ہم نے بتایا ایسے ایسے دیکھیں تو انہوں نے دیکھا دیکھ کر اس وقت امریکہ میں ہی تھے نیو نیو ایریا میں مجھے فون کیا اور ہم لوگ ویڈیو کال میں زیادہ تر باتیں کرتے تھے تاک دیکھ بھی پائے ایک دوسرے کو تو کال لگا کے وہ بھی چپ بیٹھے ہیں میں بھی چپ بیٹھا سمجھ بیٹھا جا رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے فون لگا کے مجھ سے کہا ابھی ابھی مووی دیکھیں چپ بیٹھے اور اتنا دکھ ہی نظر آ رہے تھے جو باتیں انہوں نے کی باد میں چل کے خوب چھوٹے چھوٹے سینٹنس میں لیکن مجھے دکھا کہ یہ بات ان کو کتنا ایفیکٹ کیا ہوگا کتنا ایفیکٹ کیا تو کم سے کم دس پندرہ منٹ ہم چوب فون پہ بیٹھے ہیں سو امیزنگ پرسن تھے بہت سارے چیزوں میں اور پیار دینے میں ہر انسان کو نزدیک کھینچ کے لانے میں اچھے ایک گن کی بات بتاؤ گرو کے بارے میں کہنے لگے تو دین رات بیٹ جائے سمائے کم پڑ جاتا ہے کوئی بھی وقت اگر ان کے زندگی میں کبھی بھی ایک بھومی کا نبھائے ہو مانو جب ان کا عمر دس سال رہا ہو بیس سال رہا ہو اور وہ لائف سے ہوتے کہ ایک ایک وقتی کا فیس سم اپ ہو جاتا ہے ہو گیا ہو گا وہ کبھی بھولے نہیں کبھی بھولتے نہیں تھے اتنے ہی یاد ان کے دل میں وہ تازی رہے اور موقع ملے تو جس شہر میں وہ وقتی رہتے ہیں یا ان کے فیملی ان کے بچے وہاں گئے تو ان لوگوں سے مل کر دو باتیں کر کے ان کے سکھ دکھ کا خبر لے کر کم سے کم فون لگا کر پھر نکلتے تھے اس شہر سے ہم لوگ تاجیب ہو جاتے تھے کہ یہ ہے کون ہم تو کبھی ان کا نامی سننی نہیں بیٹا ایک بار ایسا ہوا تھا کب ایسے کچھ 35-40 سال پہلے کی بات ہے ایسے وقت یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو کے بارے میں جاگ رکتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹر رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ مہیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے